موسیقی بے عصد کے بعد دیکھے مشکلات کی صورت میں اس پر ہمارے گفتگو جاری و ساری تھی ہمارے ساتھ بوجود ہیں مولانا محمد رفان عویڈی صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بلا کسی تمہید سوال آپ کی خدمت میں حاضر ہے وہ یہ کہ آپ نے کچھ ان مبارت کے پر گفتگو کی کہ اللہ کے رسول نے جب بے عصد یعنی اللہ نے جب حکم دیا اللہ کے رسول کو کہ اب آپ ظاہری طور پر اپنی رسالت کا اعلان کر دیجئے اور اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا اب اس کے بعد انہوں نے جب تبلیغ شروع کی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر انہیں تقالیف بھی پہنچ گئی اور مسئیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا پرٹیکولر لیپ کفار مکہ کے حوالے سے بتائی گا کیا انہوں نے تقلیف دی اللہ کے رسول کو تبلیغ کے دوران اور اللہ کے رسول نے کس طرح سے ان تمام تقالیف کو ان تمام سعوبتوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ہم پچھلی گفتگو میرز کر چکے کہ ختمی مرتبت نے جب اعلان رسالت کیا ظاہری اعتبار سے تو جو سب سے بڑا پروپاگینڈا پیغمبر کے خلاف ہوا اور پیغمبر کی ذات کے مختلف حصوں کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی کہ تین طرح کے طبقات پیغمبر کے قریب نہ آنے پائیں اور وردگار عالم نے احتمام یہ کیا کہ عورتوں میں حضرت خریدہ طہرہ کو ساتھ میں رکھا بچوں میں امیر الممین علی ابن ابی طالب کو اور بزرگوں کے اندر حضرت ابو طالب کو رکھا لیکن یہ وہ فیس تھا کہ جو ابتدائی فیس تھا یعنی جب پیغمبر نے دعوت زلشیرہ کی خود دعوت زلشیرہ کا احوال بھی آپ سنتے آئے ہیں اور غفتگو میں تذکرہ بھی ہوا یعنی یہ ایک خاص دعوت تھی کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے ایسا احتمام کروائے کہ موجزات بھی دیکھ لائے ہم نے جو پہلو ڈسکس کیا تھا کہ پیغمبر نے جمع کیا وہ لوگ آئے اور انہوں نے تنگ کیا پیغمبر کو جو رودہ تاریخ نے لکھی ہے یہ بھی قابل غور ہے کہ پیغمبر نے امیر الممین سے کہا جب پہلے دن دعوت زلشیرہ رکھی بعض روایت میں دارے رقم جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا بعض روایت کے اندر شہبی ابی طالب کہ خاندان والوں کو بلاو چالیس افراد کو جمع کیا گیا اور امیر الممین سے کہا کہ تم خانے کا احتمام کرو اور خانے کا احتمام کے لئے جو پیغمبر نے امیر الممین سے کہا کہ کیا کیا جمع کرنا ہے فرمایا کہ ایک سا اگندم یعنی چند پاؤ گندم روٹی کے لئے رکھو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک پیالہ گوشت اور ایک پیالہ دود یہ جمع کرو اور اس کا خانہ بنباؤ صحیح ابو جہل تک خبر پہنچی تو ابو جہل نے ایک جملہ کہا ابو لہب سے کہ محمد ہماری دعوت کرنا چاہ رہا ہے پیغمبر کے چچا بھی موجود ہیں ابو جہل بھی موجود ہے ابو لہب بھی موجود ہے یہ سارے کے سارے افراد موجود ہیں تو اس نے کہا کہ محمد جو ہے اتنی چھوٹی سی غزہ کے اندر ہمیں خانہ کھلائے گا حالانکہ ہم ایک ایک وقت کے اندر ایک ایک گوشت فن خانے والے لوگ ہیں صحیح جب پیغمبر کے گھرانے پر آئے انتہائی بھوکے تھے اور مزاج یہ تھا کہ آئیں گے کھانا کم پڑے گا تو پیغمبر کو سنائیں گے مزاک اڑائیں گے پیغمبر نے جب کھانے کے لئے دعوت دی اور بٹھایا تو نہ تو روٹی ختم ہوئی نہ گوشت ختم ہوا نہ جو ہے وہ دودھ ختم ہوا ہر ایک نے سیراب ہو کر گوشت کھایا ہر ایک نے سیراب ہو کر روٹی کھائی ہر ایک نے سیراب ہو کر دودھ دیا اور جب کھا چکے تو پر ابو جہل نے یہ جملہ کہا کہ محمد کیا جادو تھا تمہارا کہ کھانا کم ہی نہیں پڑا تو پیغمبر اس وقت مسکر آ کر کہتے ہیں کہ یہ جادو نہیں تھا یہ وہ موجزہ تھا جو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں بھی بیان کیا ہے اور یہ وہ موجزہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے گزشتہ پیغمبروں کے ساتھ دکھلایا کہ جب حضرت عیسیٰ کی قوم حضرت عیسیٰ کی قوم سورہ مبارک ہے مائدہ کا تذکرہ پیغمبر نے اگلی نشست میں کیا جب دوسرے دن پیٹھے اور ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے اور پیغمبر نے کہا کہ یہ وہ مائدہ ہے یہ وہ دسترخان ہے جو عیسیٰ کے حواریوں کے لئے بچھائے گیا جو موسیٰ کے حواریوں کے لئے بچھائے گیا اور اس دسترخان کی خاصیت یہ تھی کہ اس کی برکت یہ تھی کہ خانہ کم نہیں پڑتا تھا میں نے تو آپ کو وہ موجزات دکھ لیا ہے جو آپ کی قدیم دین کے اندر دکھائے گئے تھے یہ پیغمبر کا جللہ تھا اب اس کے بعد مشکلات میں اضافہ ہوا کہ جب پیغمبر کی یہ تاثیر ہے تو اب لوگ پیغمبر کے قریب آنا شروع ہیں اب انہوں نے طریقہ کیا کیا کفار مکہ حضرت ابو طالب کے پاس آتے ہیں حضرت عبد المطلب کے پاس آتے ہیں اور مختلف انداز سے ڈیبیٹ کرتے ہیں عبد المطلب کا دور بیست سے پہلے کا دور ہے اس وقت بھی آ کر عبد المطلب سے پیغمبر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ بوتا تمہارا سمجھ میں نہیں آرہا اس طرح کی باتیں تاریخ نے لکھی ہیں اسی لئے حضرت عبد المطلب حضرت ابو طالب کو باقعہ داتور پر وصیحت کر کے جاتے ہیں حضرت ابو طالب کے پاس آتے ہیں اپنے بھتیزے سے کہو کہ جو نیا دین لے کر آئے ہماری سمجھ میں نہیں آرہا یہ ہماری قوم کے اندر اخترح کر رہا ہے تفرقہ کر رہا ہے پیغمبر کے بارے جملہ کہہ رہے ہیں اور پھر جملہ کہتے ہیں کہ اس سے کہو کہ ایک سال ہمارے خدا کو مان لے ایک سال ہم اس کے خدا کو مان لیں تین سو سانڈ بوت ہیں ایک کا مور اضافہ کر دیتے ہیں اور پیغمبر کا جملہ یہ جو آج کے زمانے کے اندر ہم لوگ بعض وقت اتحاد کے نام پر مختلف چیزوں کو مانتے ہیں کہ ہم ایک کو مان لیں تین کو چھوڑ دیں تین کو مان لیں ایک کو مان لیں یہ مختلف طرح کی کیفیت ہے یہ کفار مکہ والی روش ہے کہ اگر خدا کو ماننا ہی ہے تو بھئی وہ تین کو بھی مان لوں خدا کو بھی مان لوں نہیں شیطان بھی راضی خدا بھی راضی سب راضی ہو جائیں اور پیغمبر کا جملہ کیا تھا کہ جب تک ان تین سے انکاری نہیں ہوں گے میرے خدا تک نہیں پہت سکتے لا الہ الا اللہ سارے باطل خدا کا انکار کرنا ہے اور میرے والے خدا کا اقرار کرنا ہے تو آتے تھے باقاعدہ طور پر ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہے کام چھوڑ دے ایک سال ہمارے خدا کو مانیں ہم ایک سال اس کے خدا کو مانیں گے یہاں تک کہ لوگ اس انداز سے آئے حضرت ابو طالب کے پاس ایک شخص تھا امارہ بن ولید صحیح کچھ افراد آئے کفار قریش کے اور آ کر ابو طالب سے کہتے ہیں ابو طالب یہ جو تمہارے بھتیجہ یہ ہمیں برداشت نہیں ہو رہا تم اس کی پرورش کر ہم تمہیں ایک خوبصورت قریش کا بچہ دیتے ہیں تم اس کی پرورش کرو اپنے بھتیجے کو چھوڑ دوں اسے مار دیں گے اور حضرت ابو طالب کا جملہ یہ ہے کہ یہ پرداشت نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے خون کو چھوڑ دوں کسی غیر کے خون کو پالوں ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں پھر پیغمبر کے ساتھ وہ سلوط جو مکہ والوں نے کی ہے ابو جہل ابو لہب اقبا ان لوگوں نے پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں خانِ کعبہ کے حرم میں اونٹوں کی آتے ہیں اونٹوں کا فضلہ اللہ اکبر لے کر کسی شخص کے حوالے کیا کہ جاؤ پیغمبر پر ڈالو اور پیغمبر پر ڈالا ہے یہ اخلاق پیغمبر ہے کہ پیغمبر نے سو کچھ نہیں کہا پیغمبر آئے گھر پر حضرت ابو طالب نے حالت دیکھی کہا بھتیجے کیا ہوا پورا واقعہ سنائے اور ایک جملہ کہا کہ بتائیے کہ میری حیثیت حمزہ تلوار ساتھ میں لے کر چلے ہیں وہی چیز جو انہوں نے لی تھی وہ ساری کسافتوں کو لے کر گئے ہیں ابو جہل اور اغبہ کے سر پر ان ساری چیزوں کو ڈالا ہے اور پھر پیغمبر کو پکار کر کہا آپ پوچھتے تھے آپ کی حیثیت کیا ہے آپ کی حیثیت یہ ہے کہ اپنی جان قربان کر دیں گے آپ کی حیثیت یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ان کے ساتھ ہم ایسا کریں گے یہ محبت ہے یہ وہ طریقہ کار ہے جو پیغمبر سے محبت کرنے والے آبا و اجداد اور ان کے خانان والوں نے جب پیغمبر کو تسلیم کیا تو پھر اس طریقے سے ساتھ بھی دیا اگر اچھے کہ پیغمبر کا کردار بلکل مختلف تھا اور انہوں نے کہا کہ اسلام اور میری ذات اس بات کا درس نہیں دیتی کہ جو مجھ سے برا کرے اس کے ساتھ برا سکتے ہیں بڑھتے ہیں اگلے ٹاپک کی جانب میراج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک اللہ کے رسول کی صیرت کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ موضوع جس کا تذکرہ کیے بگرز ایسی باتہ صیرت رسول مکمل نہیں ہو سکتی یہ بتائیے گا ستائیس رجب یہ خاص دن ہے جسے عام طور پر شب میراج کے حوالے سے اس کی شب کو شب میراج کے حوالے سے منایا جاتا ہے فقہ جعفری کے اس حوالے سے کیا رجحان ہے کیا شب ستائیس رجب وہی شب میراج ہے یا کسی اور عنوان سے اس کو منایا جاتا ہے بہت خوبصورت سوال ہے ریکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ہم مرض کر دیں کہ میراج خود جو میراج کا عنوان ہے صادقہ آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہو ہی نہیں سکتا جو میراج کا انکاری ہو معصوم کا جملہ ہے ممکن نقیر کے سوال کا جو انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں جو میراج کا انکاری ہو وہ ہمارا شیعہ نہیں جو غیب کی خبروں کا انکاری ہو وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں اور جو بہشت و دوزخ کے معاملات کا انکاری ہو وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں تو میراج مسلمات دین میں سے ہے اور مسلمات اسلام میں سے ہیں کہ جس کو تسلیم نہیں کیا تو در حقیقت آپ مومن بن نہیں سکتے تو یہ بات تو ایک بالکل ہی بدی ہی بات ہے اور واضح بات ہے اب یہ سوال کہ آیا میراج ستائیسویں رجب کی شب ہے یا میراج کے لیے اور بہت سارے رخ ہیں تو ہماری جو تاریخ ہے اور فقہ جعفری کا جو رجحان اس میں ہیں تو یہ ارز کر دیا جائے کہ ستائیسویں رجب کا جو دن ہے وہ یوم مبعث کا دن ہے یعنی جس دن پیغمبر کو پروردگار عالم نے حکم دیا کہ اے رسول اس دن آپ اپنے آپ کو رسول کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے متعارف کروائیں صحیح تو ہمارے لیے وہ روز یوم مبعث یا مبعوث برسالت ہونے کا دن ہے اسی لئے امی تحرین کی روایتوں کے اندر اس دن کے روزی کی خاص تاقید ہے سال کے چار روزوں کے اندر یہ وہ روزہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم ستر سال کی عبادت سانٹھ سال کی عبادت تو بعض روایت کے اندر نو سو سال کی عبادت کا سواب اس انداز سے تذکرہ کیا گیا تو ہمارے جو رجحان ہیں وہ یوم مبعث کا رجحان ہے آپ سوال لیے کہ تو پھر میراج کہاں گئی میراج کے حوالے سے ہمارے جو نظریہ پائے جاتا ہے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کم و بیش ایک سو بیس مرتبہ میراج کروائی ہے کچھ مکہ شہر کے اندر رہتے ہوئے یعنی پیغمبر کے مبعوظ برسالت ہونے کے بعد اور کچھ مدینہ شہر کے اندر بھی تو پیغمبر کی جو میراج ہے اس کی ہسٹری بہت زیادہ طویل ہے کہ پیغمبر نے کئی مرتبہ میراج کی چونکہ میراج مسلم ہے تو اس حوالے سے روایت اس انداز سے وارد ہوئی کہ پیغمبر نے ربی الاول کے اندر پیغمبر نے ماہ مبارک ربزان کے اندر مہراج کی اس طرح کی روایتیں موجود ہیں جو قرآن کریم کی آیتوں کے اندر بھی واضح ہے کہ سبحان اللہ اللہ سراب عبدہی لیل من المزد الحرام الیل المزد الاقصہ اللہ بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتینا سبحان اللہ پندر و پارے کی ابتدائی آیات پا برکت ہے منزہ ہے پاک و منزہ ہے جو اپنے بندے کو لے کر گیا مزد الحرام سے مزد اقصہ تک کسی اس کے لئے لنوریہ من آیاتینا کہ اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھا سکے تو مہراج مسلمات میں سے ہے لیکن ہمارے نزدیک ستائیسوی رجب جو ہے وہ بنیادی طور پر مبعوض برسالت ہونے کا دن ہے ہاں ایک آز روایتیں ضرور ہمارے تاریخ میں ملتی ہیں جو ہمارے ڈیکورم کے اعتبار سے ہمارے مراتب کے اعتبار سے اس کیٹیگری کے اندر نہیں آتی کہ مجھ کو کہیں کہ کنکریٹ ہے اور بالکل صحیح ترین روایت ہے سبحان اللہ ایک اور چیز یعنی آپ نے جو آیت پڑھی سورہ بنی اسرائیل کی جو سب سے پہلی آیت اور پندر پہلی کی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پہلی آیت اس کے اندر ایک لفظ ہے مسجد اقصہ یہ مسجد اقصہ کونسی ہے یہ وہی مسجد اقصہ ہے جو اس وقت ہم سنتے ہیں کہ فلسطین کے اندر یروشلم کے اندر وہ جو مسجد موجود ہے کیا وہی مسجد اقصہ ہے یا کوئی دوسری مسجد ہے بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور اس میں ہم سب سے پہلے تو دعا کریں گے ان مظنو فلسطینیوں کے لیے کہ جو اس وقت بڑی مشکلات کے اندر ہیں اور ایک بڑی جنوسائٹ ایسا ہی ہے واقعا جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی اس طرح کی کیفیت سے دو چار ہیں پروردگار عالم ان کے افاظت بھی فرمایا اور جو لوگ ان کے لئے کوشش کر رہے ہیں ان کو مزید توفیق دے اور پروردگار عالم جل جو ہے وہ فتحیابی اور کامرانی جو ہے وہ انعیت کرے اور جہاں جہاں تاغوت جہاں جہاں ظالم موجود ہے پروردگار ظالم کو ظلم کے ساتھ نیستو نابود فرمایا تو خوبصورت بہت سوال ہے آپ کا اور مزید اقصہ کا جب تذکر آیا تو یہ دعا بھی ہمارے ساتھ آگئی اور اس زمن کے اندر میں ارز کروں کیونکہ سب سے پہلے تو ہمارا سوال یہ ہونا چاہیے کہ آیا جو پیغمبر کی میراج ہے جی وہ جسمانی ہے یا روحانی ہے بلکل یہ ایک اموران تاریخ اسلام کے اندر یہ پورا کا پورا ایک چپٹر ہے کہ آیا پیغمبر کی میراج جسمانی تھی یا روحانی تھی اب اس میں دیکھیں تین چار طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہے تاریخ کے اندر اور جو مفکرین ہیں جو فکر کرنے والے ہیں جو کتابیں لکھنے والے ہیں انہوں نے اس کو اس طریقے سیڈلس کیا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے پیغمبر کی میراج جو ہے وہ روحانی تھی جسم پیغمبر کا جو ہے وہ مکہ شہر کے اندر ہی رہا اور روح پرواز کر کے گئی اور میراج کر کے آئی دوسرا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی میراج جو ہے وہ جسمانی تھی کہ پیغمبر روح اور جسم کے ساتھ گئے میراج کر کے اور پھر دوبارہ تشریف لے کر آئے اسی ظاہری بدن کے ساتھ اور تیسری کے پیغمبر یہاں سے مزید اقصہ تک گئے جو کہ قرآن کریم کی آیت میں مینشن ہے مزید الحرام الال مزید اقصہ اور پھر مزید اقصہ سے پیغمبر جو ہے وہ میراج کے اوپر گئے یہ نظریہ وہی ہے کہ جو آج کی مزید اقصہ ہے وہاں تک گئے جی جی تو یہ مختلف نظریات جو ہے وہ میراج کے اعتبار سے موجود ہیں ہمارا جو اس میں اقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر روحانی طور پر میراج پر نہیں گئے بلکہ پیغمبر جسمانی اور روحانی دونوں طور پر میراج پر گئے اور پیغمبر نے میراج کی جو تیسرہ والا عقیدہ ہے اس کے بھی ہمقائل نہیں ہے اچھا جو ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں اس میں باقعدہ طور پر سراحت کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں کہ پانچوے امام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتلائیے کہ یہ جو میراج ہے مسجد حرام سے یہ مسجد اقصہ بیت المعمو پر کعبی کے اوپر ساتھویں آسمان کے اوپر ایک مسجد ہے جس کو مسجد اقصہ کے نام سے خدا نے تعبیر کیا پیغمبر جو میراج پر گئے تو مسجد الحرام سے گئے اور ساتھویں آسمان پر میراج پر جب پہنچے ہیں تو اس مسجد پر پہنچے جس کو مسجد اقصہ کہا گیا اور پھر مولا نے اضافی ایک جملہ کہا فرمائے یہ جو مسجد اقصہ فلسطین کے اندر ہے فرمائے اس سے بہتر وہ مسجد ہے جو کوفہ شہر کے اندر مسجد کوفہ ہے یعنی معصوم نے بڑا ہی کنکریٹ اور واضح جواب دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصہ وہ مسجد اقصہ کونسی جو بیت المعمور کے اوپر موجود ہے ساتھویں آسمان کے اوپر موجود ہیں تو پیغمبر جب میراج کے اوپر گئے تو پیغمبر کا یہ سفر جسمانی سفر تھا اور لمحوں کے اندر لحظوں کے اندر پروردگار عالم نے اس سفر کو تیہ کروایا ہے یعنی مورخین اور لکھنے والے یہ لکھتے ہیں جب وہ کمپیریجن کرتے ہیں پیغمبر کے سفر کا اور پیغمبر کے سفر کو اووریو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جنہوں نے کہتے ہیں کہ دس طریقے سے برخ بجلی کی رفتار ہوتی ہے اتنی ہی سرعت کے ساتھ پیغمبر گئے اور جب واپس آئے تو وہ کنڈی ہل رہی تھی دروازے کی جو اس وقت ہل رہی تھی جب پیغمبر گئے تھے اور اس میں پیغمبر نے تمام انوار کا مشاہدہ کیا ہے پیغمبر نے تمام واقعات کا مشاہدہ کیا ہے اور یہ خود قدرت پروردگار عالم کا ایک نمونہ ہے کہ وہ پروردگار جو وقت کو ٹھہرا کے رکھ سکتا ہے جو وقت کو تھما کے رکھ سکتا ہے جو خالق کے کل ہے جو خالق کے چاند ہے جو خالق کے سورج ہے اس کے اختیار میں سب کچھ ہے تو یہ میراج جو ہے پیغمبر کی یہ جسمانی میراج تھی جس میں پیغمبر گئے اور پیغمبر نے مشاہدہ کیا اور پھر پیغمبر واپس لوٹے اور مزید اقصاص مراد بیت المعمور والی بیت المعمور کی مسجد سمجھے یہاں تک تو ہم پہنچ گئے کہ مزید اقصاص مراد بیت المعمور والی مسجد یعنی ساتھویں آسمان کے اوپر جو کعبے کے اوپر ایک مسجد اس وقت موجود ہے اچھا قبلہ یہ بتائیے گا کیا مشاہدہ کیا خدا کے رسول نے اس میراج کے اوپر کیا کیا چیزیں دیکھیں کیا کیا واقعات دیکھیں کیا کیا نشانیاں دیکھیں جو خدا نے کہا کہ ہم نے اپنے حبیب کو سیر کرائی تو کس طرح سے سیر کرائی یہ بتائیے گا یہ پورا ایک وسیع ٹوپک ہے اس پر تو یوں سمجھے کہ آپ کے پروگرامز کے پروگرامز ہو سکتے ہیں پیغمبر کی میراج کے اوپر پیغمبر کی میراج کی کیفیت کیا ہے میراج کا پیغام کیا ہے پیغمبر میراج سے کیا کیا لے کر آئے یہ ساری کے ساری چیزیں ایک پورا کا پورا وسیع ٹوپک ہے یعنی اس پر کتابوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں ریسرچس پر ریسرچس کی گئی ہیں اور باقادہ طور پر اس کو ایڈرس کیا گیا ہے لیکن اگر ہم سمارائز کرنے کی کوشش کریں اگرچہ کہ یہ ایسا یہ ہے کہ سمندر کو کوزے کے اندر بند کرنا کہ جو پیغمبر میراج کے اوپر گئے تو پیغمبر نے انبیاء ماں سبق کو دیکھا کچھ کیفیت ایسی ہیں جس میں تاریخ لکھتی ہے ہمارے کتابوں کے اندر روایتیں موجود ہیں کہ اس میراج کے سفر کے اندر کئی ایسے مرحلے آئے کہ جہاں پر باقادہ طور پر جبریر امین جو پیغمبر کے ساتھ اس میراج کے سفر پر گئے پیغمبر جو میراج شروع ہوئی پیغمبر کی سواری ساتھ میں حضرت جبریل اس سواری کے ساتھ ہیں اور جبریل کے سفر پیغمبر کے ساتھ گئے یہاں تک کہ صدرت المنتحہ تک پہنچے ہیں جو انتہا ہے جبریل کی اور وہاں پر جبریل نے کہا کہ اگر میں اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے لیکن یہ جو سفر جبریل نے ساتھ میں کیا ہے کئی مقامات ایسے ہیں کہ جبریل نے رکا ہے یا رسول اللہ رکیے ہم زمین کے اس مقام کے قریب ہیں جو زمین کا خاص ترین مقام ہے مثلا روایتوں کے لئے ملتا ہے کہ ایک مقام ایسا آیا کہ جبریل نے رکا یا رسول اللہ اس مقام پر رکیے دور کر نماز پڑے پیغمبر نے کہا یہ کونسی چگہ ہے کہ یہ تیبہ ہے جہاں پر آپ حجرت کر کے آئیں گے اور یہی پر آپ کو دفن کیا جائے پھر پیغمبر مزید آکے بڑھیں سفر میں پھر جبریل نے رکا یا رسول اللہ زمین کا ایک ایسا مقام ہے کہ جو کائنات کا بہترین مقام ہے خدا پسند کرتا ہے کہ یہاں پر نماز پڑی جائے پیغمبر اپنی ظاہری زندگی میں کبھی شہر کوفہ نہیں گئے شہر کوفہ آباد ہی سترہ سنہ عجری کے اندر ہوئے اور پیغمبر وہاں پر نماز پڑتے ہیں آج بھی مسجد کوفہ کے اندر شہر کوفہ کے اندر ایک مقام ہے مقام نبی محمد یا مقام دکت المعراج کہ جب پیغمبر میراج کے سفر میں گئے تو کوفہ کی محاذی ایک مقام پر پیغمبر رکھے اور نماز کو انجام دیئے اسی طریقے سے مسجد اقصہ کا جو تذکر آتا ہے وہ اسی دیوار سے آتا ہے کہ جب میراج کے سفر میں گئے ایک مقام پر جبرین نے رکا یا رسول اللہ رکیے یہ وہ ہے جو قبلہ اول ہے آپ جب مدینے جائیں گے پروردگار عالم آپ کے لیے کعبے کو قبلہ بنائے گا یہ وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کی پیدا ہونے کی جگہ ہے سبحان اللہ پیغمبر نے وہاں پر بھی عبادت کی اور پھر پیغمبر محراج کی ان منازل کو تیہ کرتے اس مقام پر پہنچے کہ انبیاں موجود ہیں گزرستگان ماں سبق انبیاں موجود ہیں ہر کوئی پیغمبر کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے ہر کوئی امیر المؤمنین کی وسیع ہونے کی گواہی دے رہا ہے اور پھر پیغمبر نے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا گزرستہ امتوں کے حساب کے اعتبار سے دیکھا سب کا حساب کتاب ہو رہا ہے پیغمبر کو رحمت اللی العالمین کہا جاتا ہے پیغمبر نے جب دیکھا کہ گزرستہ امتوں کا حساب ہو رہا ہے پروردگار عالم کو مخاطب کیا پروردگار میری امت کا ایسا حساب نہیں لینا نرائے غیبی آئی اے رسول ایسا کیوں کہ یا رسول اللہ امت کے جو سردار ہیں وہ بیٹھیں عیسیٰ بیٹھے ہیں ان کی امت سامنے موسیٰ بیٹھے ہیں ان کی امت سامنے ہیں ان کے سامنے ان کا حساب و کتاب ہو رہا ہے پروردگار میں چاہتا ہوں میری امت کا حساب و کتاب کسی کے سامنے نہ ہوں اے حبیب ایسا کیوں پروردگار میں چاہتا ہوں جب کسی کے نام عمال کو کھولا جائے گا اور کسی کے نام عمال کو بیان کیا جائے گا تو پھر اس نام عمال کو سب دیکھ رہے ہوں گے اگر کوئی گناہگار ہوگا کوئی خطاکار ہوگا پروردگار وہ دوسرے کے سامنے رسوہ ہوگا میں یہ نہیں چاہتا کہ میری امت کا کوئی فرق کسی اور کے سامنے تو کیا میرے سامنے بھی رسوہ ہو یہ برداشت نہیں کر سکتا تو اپنے حبیب کے لئے پروردگار عالم نے اس قانون کو چینج کیا کہ اے امت محمد جب تم آو گی تمہارا حساب و کتاب بلکل علیہ ہوگا کوئی دیکھنے والا اس میدان محشر میں تمہیں اس انداز سے نہیں دیکھا گیا کہ تم کسی کے سامنے رسوہ ہو جاؤ تو یہ میراج کا ایک حال ہے پر تاریخ نے لکھا ہے سبحان اللہ جزاک اللہ کی بلا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے میراج کو کچھ ڈسکس کیا انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ کے اندر ہم میراج کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور حجرت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ آج کا وقت یہیں پر اختتام پذیر ہوا ملتے ہیں آپ سے اگلی اپیسوڈ کے اندر تب تک کے لئے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا جزاک اللہ خیل الجزا اللہ حافظ و نوصر